مگل سلطنت بڑی ایکنومی اور منیفیکٹرنگ والی کنٹری بن چکی تھی لیکن دوستو سوال یہ آتا ہے کہ آخر کیوں آج بھی ہندو دھرم کے لوگ اورنگزیب کو ایک ویلن کے طور پر دیکھتے ہیں یہاں تک کہ اورنگزیب کو ایک کروش شاہ سکھ بھی مانتے ہیں جبکہ مسلم دنیا میں اورنگزیب کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اورنگزیب علمگیر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لاکھوں ہندو کے قاتل ہیں اور انہوں نے بہت سارے مندروں کو توڑا بھی ہے کیا یہ بات سچ ہے تو دوستو کیا ہے کہ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو انہی سارے باتوں سے روبرو کرواؤں گا تو آپ سے ایک گجارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں کیونکہ آدھا دورہ گیان صحیح نہیں ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں تو چلی جانتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ یہ جان لے کہ اورنگزیب تھے کون اورنگزیب عالمگیر کا اصل نام ہوئے جو دن محمد اورنگزیب عالمگیر تھا اورنگزیب عالمگیر کا جنم 3 نومبر 1618 میں ہوا تھا وہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے تھے وہ بچپن سے ہی بہادر تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب پہلے مغل شاسک تھے جو حافظ قرآن تھے اورنگزیب عالمگیر کو دینی تعلیم کا بہت اچھا علم تھا اورنگزیب باقی مغل شاسک کی طرح نہیں تھے باقی مغل شاسک نشے میں اور حرم میں کنیجوں کے بیچ رہتے تھے لیکن اورنگزیب ان سارے برائیوں سے دور رہتے تھے اورنگزیب عالمگیر ایک بہترین ملٹری لیڈر تھے اورنگزیب کے اندر وہ ساری خوبیاں تھے جو ایک بادشاہ کے اندر ہونے چاہیے لیکن دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ اورنگزیب کے پتا شاہ جہاں اپنے بعد مغل سلطنت کے گدی پہ اورنگزیب کو نہیں بلکہ اپنے بڑے بیٹے دارا شکو کو بٹھانا چاہتے تھے جس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہے جس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں چودہ جولائی سولہ سے چھتیس کو شاہ جہاں نے اورنگزیب عالمگیر کو دکن کا گورنر بنایا تھا شاہ جہاں کے چار بیٹے تھے دارا شکو مراد بکش شاہ شجا اور اورنگزیب اور ان چاروں بیٹوں میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ پسند دارا شکو کو کرتے تھے شاہ جہاں اپنے بڑے بیٹے دارا شکو پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ میرے بعد مغل کے گدی پر دارا شکو بیٹھے اور دارا شکو بھی گدی کے لالچ میں اپنے پتا پر دورے ڈالتا تھا سال سولہ سالٹھاون میں شاہ جہاں اچانک سے بیمار ہو گئے جس کے بعد دارا شکو کو مغل کے گدی پر بیٹھنے کا موقع مل چکا تھا دارا شکو کو بس اپنے بھائیوں سے نپٹنا تھا دوستو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور اپنے ہی باپ کو قیاد کر کے نجر بند کر دیا لیکن دوستو اس کے پیچھے کی سچائی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا حقیقت کیا ہے چلی جانتے ہیں جب شاہ جہاں بیمار تھے تو اس دوران ان کا بڑا بیٹا دارا شکو ان کے پاس تھا ان کا دوسرا بیٹا شاہ شجا بنگال میں تھا تیسرا بیٹا اورنگزیب دکن میں تھا اور چوتھا بیٹا مراد بکش گجرات میں تھا اب دارا شکو کا مقصد تھا کہ وہ سب سے پہلے مراد بکش کا خاتمہ کرے اس کے بعد شاہ شجا کو ٹھکانے لگائے پھر اس کے بعد اورنگزیب سے نپٹے اور سب بھائیوں کو قتل کر کے مغل کے گدی پر بیٹھے اورنگزیب شاہ جہاں پہ بہت زیادہ بھڑک اٹھے تھے یہی وجہ رہے کہ اورنگزیب نے شاہ جہاں کو قید کروا دیا تھا اورنگزیب نے اپنے بھائی مراد بکش سے ایک ڈیل کیا تھا کہ دارا شکو کو ہرانے کے بعد دونوں آدھی آدھی ریاست پہ حکومت کریں گے اپریل سولہ سالٹھاون میں اورنگزیب اور دارا شکو دونوں میں جنگ ہوئی جس میں اورنگزیب جیت گئے اور دارا شکو کو ہر کا سامنا کرنا پڑا دارا شکو کو ہرانے کے بعد جولائی سولہ سالٹھاون کو اورنگزیب مغل کے گدی پہ بیٹھے 16-16 میں اورنگزیب کے اورڈر پہ دارا شکو کو قتل کروا دیا گیا اور سولہ سو ایک سٹھ میں مراد بکش نے گجرات کے وجیل کو قتل کر دیا تھا جس وجہ سے اورنگزیب نے مراد بکش کو فاسق سجا سنائی تھی شاہ جہاں نے اورنگزیب نے شاہ جہاں کو کید کر کے نیجر بند کر دیا تھا دوستو اگر اس جنگ میں دارا شکو جیت جاتا تو وہ اورنگ جیب اور باقیوں کو قتل کروا دیتا تو بھائی سیدھی سے بات ہے اس جنگ میں کوئی بھی جیتتا تو کسی نے کسی کا قتل جرور ہوتا تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کسی پہ یہ الجام لگانا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اپنے باپ کو جیلم ڈال دیا تو یارو اب سب سے پہلے اس کے پیچھے کا ریجن پتا کیا کرو تب کسی پہ الجام لگایا کرو چلی اب آگے بڑھتے ہیں دوستو جب اورنگ جیب آلمگیر سولہ سالٹھاون میں مگل کے گدی پہ بیٹھے تھے تو اس دوران بھارت کی استیسی بہت زیادہ خراب تھی جیسے آرثک ساماجیک گندے ریتی ریواج بھانگی کھیتی لوٹ مار شراب پینا اور بنانا لیکن جب اورنگ جیب آلمگیر بھارت کے شاسک بنے تو انہوں نے ان سارے گندے ریتی ریواج اور برائیوں کو ختم کیا انہوں نے بھارت کو آرثک اور ساماجیک طریقے سے مجبود بنایا ان کے شاسکال میں بھارت دنیا کا دوسرے سب سے امیر دیش بن گیا تھا اور ان کے دور میں انڈیا کی جی ٹی پی پچیس پرسن تک پہنچ گئی تھی اورنگ جیب نے ایک نئے قانون کو لاغو کیا تھا جو اسلام اور سنت رسول کے مطابق ہی تھا اورنگ جیب آلمگیر کے شاسکال میں مگل سلطنت اپنے طاقت میں تھی انہوں نے مگل سلطنت کو انڈیا کے مہادیپو تک فیل آیا تھا انہوں نے افغانستان سے لے کر بنگال اور کشمیر سے لے کر دکن تک راج کیا تھا اورنگ جیب نے انڈیا کے بہت بڑے حصے پر لگوک انچاس سالوں تک راج کیا تھا اصل میں اورنگ جیب آلمگیر نے ہی انڈیا کو اکھنڈ بھارت بنایا تھا کیونکہ ان کے شاسن کے دوران افغانستان پاکستان بانگلہ دیش اور بھارت یہ سارے دیش شامل تھے انہوں نے اپنے بعد اور اپنے سے پہلے کے شاسکوں سے بھی زیادہ بھارت کے بہت بڑے حصے پر حکومت کیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں آج بھی بہت سے ہندو بھائیوں کو یہ لگتا ہے اورنگ جیب نے لاکھوں ہندووں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور بہت سے مندروں کو توڑا تھا کیا ہے حقیقت چلیے بتاتا ہوں اورنگ جیب آلمگیر نے بھارت پر لگوک انچاس سالوں تک راج کیا تھا اور اس وقت بھارت کی آبادی پندرہ کروڑ تھی جس میں لگوک تین کروڑ آبادی مسلم کی تھی ایک بھی ہندو نہیں بس تھا یہاں تک کہ آپ کوئی بھی اتیاز کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو جس میں کہیں بھی نہیں لکھا گیا ہے کہ اورنگ جیب لاکھوں ہندووں کا ہتھیارہ ہے آپ کو ایک بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اورنگ جیب کے دربال میں مسلموں سے زیادہ ہندو دھرم کے لوگ کام کیا کرتے تھے اور رہا سوال مندروں کو توڑنے کا تو اس کے پیچھے راجلیتی کارن تھا ناکی دھارمک اور اگر اورنگ جیب آلمگیر نے مندروں کو توڑا ہے ہندو مسلم میں نفرت پھیلاتے ہیں جہاں وہ نیتا کسی بھی مسلم شاہ سکھ کے اتیاز اٹھاتے ہیں اور انہیں لاکھوں ہندووں کا ہتھیارہ تو مندر توڑنے والا بتاتے ہیں جس پہ بہت سے لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں میں ان لوگوں سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ دوسروں کے جھوٹے باتوں پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خود اتیاز کو جانو دوستو آپ کو بتا دوں کہ اورنگ جیب کے دور میں انگریج بھارت پر قبجہ نہیں کر سکتے تھے یہاں تک کہ انگریج اپنا ویائی پار چلانے کے لیے اورنگ جیب کے آگے رویا کرتے تھے یہی وجہ رہی کہ انگریج بھی اورنگ جیب کا گلت اتیاز کو لکھنے لگے اور لوگوں کے مند میں یہ بات ڈالنے لگے کہ اورنگ جیب ایک کروڑ شاسک تھا اور اس نے لاکھوں ہندو کو قتل کیا تھا انگریجوں کے باتوں پر بہت سے لوگوں نے یقین بھی کر لیا تھا اور انگریجوں کے ہندو مسلم والی نیتی کام کر گئی جس کے بعد بھارت ایک گلام دیش بن گیا تین مارچ سترہ ساتھ اٹھاسی سال کی عمر میں اورنگ جیب آلمگیر کی موت ہو گئی ان کو مہاراشر کے دولت آباد میں تفنا دیا گیا تھا دوستو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اورنگ جیب کے شاسن میں بھارت کی جی ٹی پی کتنی تھی اور اورنگ جیب مغل کے گدی پر کب بیٹھے تھے اور اگر آپ کو اس سوال کا جواب پتا ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں جواب ضرور دے اور اگر آپ کو اس سوال کا جواب نہیں پتا ہے تو اس ویڈیو کو پھر سے دیکھیں جہاں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا تو اگر آپ کہیں جانگاری پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ